جنگل کی آگ کی مانند پھیلتی وبا کے دوران جب پوری دنیا لوگ ڈاؤن کو وبا کا پھیلاو روکنے کا واحد طریقہ سمجھ رہی تھی اس دور میں پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے کرونا سے اس طور نمٹنے کا فیصلہ کیا کہ وبا بھی نہ پھیلے اور معاشی پییا بھی چلتا رہے سب سے بڑا سیکٹر جدر آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں وہ ہے کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن کے اندر وہ ایسی انڈسٹری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور جڑی ہوئے ہیں کہ اس سے اکانومی کا سارا پییا چلنا شروع ہو جائے گا ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے ہمارے جو ترخان ہے ہمارے جو پینٹ کرنے والے ہیں ان سارے لوگوں کو روزگار ملے ڈیلی ویجر بیٹھا ہوا ہے بیلچا پکڑ کے اور وہ جن کو روزگار نہیں مل رہا میرا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو روزگار ملے اس مشکل فیصلے کی بنیاد تعمیراتی شعبے کو کھول کر ڈالی گئی جو ایک ایسا شعبہ ہے جس سے غیر رسمی اور دہاری دار طبقے کی سب سے بڑی تعداد منسلک ہے وزیر آزم عبران خان نے مخدوش مالی حالات کے باوجود تعمیراتی شعبے کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا جس سے نہ صرف کم آمدن افراد کا اپنے گھر کی تعمیر کا دیری نہ خواب پورا ہو رہا ہے بلکہ تعمیراتی سنت اور بلڈرز کو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے اس شاندار کسیر جہتی پیکج میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جیسے کہ تعمیراتی شعبے کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہاؤزنگ فائنینس پر زور دیا جا رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے نام سے حکومتی سرپرستی میں عوام کے لیے سستے گھروں کی سکیم کا اعلان بھی کیا گیا جس کے تحت تیس ارب کی حکومتی سبسیڈی نوے فیصد ٹیکس چھوٹ کم آمدن افراد کے لیے صرف پانچ سے سات فیصد انٹرسٹ ریٹ صوبائی جی ایس ٹی کو کم کر کے پندرہ سے دو فیصد کر دیا گیا سمنٹ اور سٹیل کے علاوہ تعمیراتی مواد اور خدمات پر ویدھولڈنگ ٹیکس ماف میں تیس سال سے زیادہ بینکنگ میں رہی ہوں تیس سال سے بینکنگ میں ہم بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے کہ ہاؤزنگ فائنینس نہیں ہے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک پروپر ایفرٹ ہوا ہے کہ بینکوں کی مشکلات بھی دیکھی جائیں عام آدمی کی مشکلات دیکھی جائیں اور پورا ایک سسٹم بنایا جائے ان تمام قابل تحسین اقدامات کی داغبیل محس چند ماہ قبل ڈالی گئی لیکن ان کے دور رسنا تائج نظر آنے شروع ہو گئے ہیں 63 عرب لاغت کے 127 کنسٹرکشن منصوبہ جات کی ریجسٹریشن مکمل 109 عرب لاغت کے 144 منصوبہ جات کی ریجسٹریشن پائپ لائن میں محدود مالی وسائل کے گھنچکر میں فسے کم آمدن افراد کے لیے آسان مہانہ اقساد کے باعث ذاتی گھر کا خواب اب تعبیر کی صورت اختیار کر رہا ہے دامیرات سے متعلق مواد کی مانگ بڑھنے سے چالیس منسلک سنتوں کا پیہ چلنے لگا ہے مثال کے طور پر سمنٹ کی فروخت میں پچھلے مالی سال کی پہلی سیماہی کے مقابلے میں موجودہ مالی سال کی پہلی سیماہی کے دوران 22 فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا سنتوں کی خوشحالی اور دہاڑی دار نوکریوں کی کرییشن سے لاکھوں افراد کے لیے روزگار کا انتظام اہم ترین معاشی سرگرمی ہونے کے باوجود تامیراتی شعبے پر اس قدر توجہ ماضی میں کبھی نہیں دی گئی اب وزیراعظم عمران خان اس شعبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف بلڈرز اور سنتکاروں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے بلکہ کم آمدن افراد کو اپنی چھت کے حصول میں بھی شاندار مدد مل رہی ہے سماجی اور معاشی سمراد کے بھامل اس طرز کے منصوبہ جاتی ملکی خوشحالی کی زمانت بنتے ہیں